ہو گیا چور آئے گھوڑا لے گئے اور اس کی آن کھولی صبح تو گھوڑا آیا ہے انہوں نے کہا ہے میری خیر ہوئی نہیں وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اپنا خرگوش لاکھے باندھ کے مالی شروع تھا تھوڑ در میں سمیدار نکلا کہنے کہا اے گھوڑا کی دے کہ دیا ہے کھلوت میں کوئی گھوڑا ہے وہی تا سیوڑے سیوڑے سیوڑا ماری الباندھ میں خرگوش کو کہتا ہے سرائی کے میں وہی تا سیوڑے وہ نہیں سیوڑا ہے ساری راہ کا مالش کی دیتے گھس 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 اے آیا کہ سیوڑا کھلوتا ہے تو وہ مراسی کا تو ایسی لطیفہ ہے یہ دس ہزار سال یا جتنے سار میں گزرے ہیں اس میں یوں کس آیا یوں کس آیا یوں کس آیا یوں کس آیا اور یہاں کھا کے کھڑ کر دیا ہے جب اللہ جنت میں واپسی کرے گا تو دوبارہ ایک سو تیس فٹ آدم علیہ السلام کا قد دے گا یوسف علیہ السلام کی جوان خوبصورتی دے گا یوسف علیہ السلام کی جوانی دے گا غود علیہ السلام کی شیر زبان دے گا اور عیوب علیہ السلام کا صادر دل دے گا اور محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا چہرے پہ داڑی قائب ہو جائے گی داڑی نہیں ہوگی سر کے بال بھووں کے بال یہ ہلکے ہلکے موشوں کے بال سارے جسم پر بال نہیں ہوگی صرف سر کے بال نیم گھنگریالی یہاں تک شانوں تک اور پورا جسم سفید چاندی کی طرح چمکتا ہوا چمکتا ہوا چہرے سے داڑی قائب جسم کے بال قائب سر کے بھووں کے اور پلکوں کے اور یووشوں کے اور چہرے سرخ و سفید آنکھوں میں سرما لگائے تغیر سرما بال نیم گھنگریالی بال نیم گھنگریالی جردن مردن مکحلی سرخ و سفید چمکتے دمکتے حسن و جما کہ بیکر آنکھوں میں سرما لگے ہوئے وہ آنکھ کیا آنکھ ہوگی جو اپنے رب کا دیدار کر لے اور وہ کون سی آنکھ رب کا دیدار کرے گی جو یہاں نظروں کو جھکانا سیکھ لے ارے میرے نوجوان بچوں اکثر نوجوان بیٹھو ان آنکھوں کو بے حیائیت سکھو انہیں جھکانا سیکھو ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو انہیں آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنی ذات کا دیدار کرانے والا ہے جس نوجوان کی نظریں جھک گئیں اسے بشارت ہو انکریب اللہ اپنے چیرے سے نقاب ہٹا کر اسے اپنا دیدار کرانے والا ہے جس کا ہاتھ شراب سے پیچھے ہٹ گیا اسے بشارت ہو انکریب اس کا اللہ اسے خود جنت کی شراب پلانے والا ہے جس کے کانوں میں روح ڈال دی کہ مجھے ایک میوزک نہیں سننا کانا نہیں سننا اسے بشارت ہو میرا اللہ اسے بھلا کے جنت کی لڑکی کا گانا سنانے والا ہے میرا اللہ اعلان کرے گا کدھر ہیں وہ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے جو گانا نہیں سنتے تھے کدھر ہیں کراچی والے وہ جوان وہ مرد عورت جو گانا نہیں سنتے تھے جی ہم حاضر ہیں آو بڑھا جنت کی لڑکی ہو یہ میرے بندے بندیاں سراپا نغمہ بن جاؤ اے جنت تو سراپا ساز بن جاؤ اے جنت کی ہورو تم سراپا نغمہ بن جاؤ سر بن جاؤ جنت دھن بنے گی جنت کی لڑکی سر بنے گی جنت ساز بنے گی جنت کی عورت نغمہ بنے گی یہ گیت جنت کے ساز کے ساتھ جب چلے گا تو کتنی دیر کا ہوگا ستر برس ایک گانا بیٹھ کے سنیں ستر برس پہلو نہ بدل پائیں کروٹ نہ بدل پائیں کسی اس کا سلح ہے دنیا میں کانوں کو حرام آوازوں سے بند کیا گھنگروں کی چھنکار چھنک سے کانوں کو بند کیا ہاتھوں کو جام چھلکانے سے بند کیا ان کے جام نہ چل کے ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں وہ گھنگروں پہ نہ تھرکے وہ مسلحے پہ بیٹھ کے تڑپے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لیں آج اس کا سلح لو اللہ کہے گا کیسا ہے کہیں گے اللہ کمال ہوگی اللہ کہے گا اس سے اچھا سنوں وہ کیا کتابو میرے نبی آو ممبر پہ بیٹھو دعوت علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے پہاڑ جنگل سے جانور نکلا کے بیٹھ کے سنتے تھے انسان بے ہوش ہو جاتے تھے کہ یہ میری آواز دنیا میں تھی کہ میں نے واپس کر دی دعوت کی آواز کے ساتھ جنت کا نغم جنت کی دھن دعوت علیہ السلام کا نغمہ وہ جنت والوں کو ہورے بھول جائیں گی مست کیسا کہ اللہ کمال ہوگی کہ اس سے اچھا سنوں اس سے اچھا اس سے اچھا گیا ہے وہ بھی ہے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے میرے محمد اب آپ کی باری آئیے بیٹھئے رونک بخشیے ممبر کو آپ تشریف لائیں آپ کی آواز اور جنت کا صور جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا جنت تو جنت ہے کہ ایسا ہے کہیں گے یا اللہ یہ تو حد ہی ہوگئی میرے اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سنوں یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے کہاں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جب خود تمہیں سننے والا ہے یہ بات پردے میں ہو رہی ہے اب اللہ کا اعلان ہوگا ریزوان جنت کا جی ایم جنت کا جی ایم آج کا ترجمہ جنت کا جی ایم جنت کا خاصن خاصن آتا ہے جنت کا خاصن ریزوان جی ارفعل خجب وبینی وبین عبادی وزوباری میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے آج وہ آنکھ مجھے دیکھے جو جھک جھک کہ مجھے یاد کرتی رہی جس کے آنسو چھلکتے ٹپکتے میں دیکھتا رہا کبھی داڑی بھیگی کبھی سینہ تر کبھی سجدوں میں زمین تر آج ان آنکھوں کو میں اپنا آپ دکھانے والا ہوں وہ دینے والا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے کہ میں اپنا آپ ان پر کھولنے لگا ہوں پردے ہٹاؤ میرے بندے بندیاں میرا دیدار کریں مجھ سے کلام کریں مجھ سے بات کریں اب میرا رب سامنے آئے گا سب سے پہلے کیا کہے گا سب سے پہلے جب یوں پردہ ہٹے گا مرحبا بس صادقی مرحبا میرے سچے بندے مرحبا میرے نمازی نہیں میرے روزے والے نہیں میرے علم والے نہیں میرے ذکر والے نہیں راتوں کو تحجد والے نہیں جہاد والے نہیں تبلیغ والے نہیں کون مرحبا میرے وہ بندے جہاں نے زندگی بار سچ بودا اور جھوٹ کو زبان پہ نہ آنے دیا سو میں دس آدمی نمازی ہیں ادھر سرحد میں سو میں پچاس ہیں بعض الاتھوں میں سو میں سو ہیں لیکن سو میں ایک سچ گولنے والا نہیں ایک ہزار میں ایک سچ گولنے والا نہیں ایک لاکھ میں ایک سچ گولنے والا نہیں ایک کروڑ میں ایک سچ گولنے والا نہیں ہے اس طرح سچ اٹھ گیا ہے میرے بھائیوں پیچ میں بات کرتا چلا جاؤں جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں ملاوٹ کھوٹ ہوگی اس قوم کو زلت سے کوئی نہیں بچا سکتا ان کے لیے زلت مقدر ہے چاہے ایمان والے ہیں چاہے کافر ہیں اور جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں دیانت ہوگی ان کے لیے عزت مقدر ہے مقدر ہے چاہے کافر ہوں چاہے ایمان والے ہوں کہ فرد یا معاشرہ فرد یا قوم فرد یا ملک جھوٹا ہے کھوٹا ہے ظالم ہے زلتہ ہو گئی ہو گئی ایک یا قوم ایک یا ملک ایک یا خاندان ایک یا پورا شہر سچا ہے عدل والا ہے جانت والا ہے میرے رب کی قسم زمین آسمان بھی ٹوٹ پڑیں اللہ ان کو عزت دے کے دکھائیں قائنات ٹوٹ پڑے اللہ انہیں بچا کے دکھائے گا قائنات دشمن پہ آ جائے اللہ ان کی مدد کر کے دکھائے گا یہ میرے رب کا ایک اٹل فیصلہ ہے ہاں دنیا سچوں سے خیلی ہو میرا حب مرحبا بالصادقین میرے سچے بندے آگئے میری سچی بندی آگئے سچے رمضان کا مہینہ ہے جھوٹ سے توبہ کرو دیبس سے توبہ کرو ماں بہن کی دھالی سے توبہ کرو اس زبان کو سچ پہ لاؤ پھر اس پیامت کے دن دیکھنا اس اپنی عزت دیکھنا کہ آج اللہ تمہیں ٹائٹل دے رہا ہے میرے سچے بندے آگئے میرے سچے بندے آگئے میرے سچے بندے آگئے پھر اللہ فرمائیں گے راضی ہو خوش ہو کہہ گے اللہ اور کیسے راضی نو سارے تو کام بن گئے تو اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تمہیں جنت دے دی اب جنت سے عالی چیز دوں کہیں گے اللہ جنت سے عالی کیا ہے جنت سے عالی کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا اب کبینا راض نہیں ہوں گا میں راضی ہو گیا اب ناراض نہیں ہوں گا زندگی مبارک کتنے جتن انسان کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کے لیے جوانی کو بہار رکھنے کے لیے اپنے حسن کو میک اپ کی تہمیں چھوپاتے چھوپاتے تھک جاتا ہے لیکن بڑھا پا اپنے جھریوں کا تانہ بانہ بن دیتا ہے سارا جھال پھیلا دیتا ہے جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازہ رہتی تھی گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان چند صبحیں گزری چند شامیں گزری بڑھا پے کے مکڑی نے آکے جھالا بنا اپنے چہرے کو دیکھ کے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں اللہ کی قسم تو ہی ہے پر بڑھا پہ نے تیرے حسن کو طرح کر دیا تیرے حسن کو نکل گیا بڑھا پہ تیری جوانی کو کھا گیا غن تیری خوشیوں کو کھا گیا شام تیری صبح کو کھا گئی اندھیرہ تیرے اجالوں کو کھا گیا اور اگلین موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیشے کا اوپر پھینکے گی اوپر کا نیشے لے جائے گی اور میری راک میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا ہل اتا علا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئن بدکورا تجھے یاد نہیں جب تکشنا تھا پھر ایک دن آئے گا تکشنا رہے گا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھا ٹھا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ تھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا چالہ اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وسیعت فرمائی کون جنت کے سردار حسن حسین کون میرے نبی کی آنکھوں کے چھنڈک حسن اور حسین کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین کون جنہیں کلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما مسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کے ہوا تھا یہاں اگر تھے اصعید المرتبہ ہاں بھائی پہاڑ پہ چڑ پہاڑ پہاڑ گیا تھا اوپر لائرہ پاؤڑ پہاڑ پہ پچڑ گیا تھا وہ ایسے ایسے ہو رہے جس پہاڑ کہا گیا آپ ایسے ہو رہے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ اے یہاں کھڑا کر دیا یہاں اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے کہ موہ آگے کرو تو حسین نے موہ آگے کیا تو آپ نے موہ بوسا دیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرتا ہاں 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 کیا گردش زمانہ ہے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے اور ایک سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت دنیا کی عزت زلت اگر میں یار ہے تو یہ حسینی کافلہ ناکام نظر آتا ہے نہیں یزیدی کافلہ کامیاب نظر آتا ہے نہیں کامیابی کا سہرہ رب نے اور دنیا نے حسین کے کافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ سہرہ یہ باندھا ہے میرے بھائیو اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہاں راضی ہو راضی ہو اب تمہیں جنت سے آرہ چیز دوں جنت سے آرہ وہ کیا کہ جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا اب اللہ اپنا کلام سنائے گا اب اللہ سنے بولے گا اب اللہ قرآن سنائے گا قرآن قرآن اب اللہ کو ساس کی ضرورت نہیں جنت کے ساس تھم جائیں گے ہم اور سو جائیں گے صرف اللہ کی آواز پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے جنت کی ہوروں کی آواز کانوں سے دعوت علیہ السلام کی آواز کانوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں سے اب اللہ ہے اب اللہ ہے دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے الیکٹرک سگنل دیتا ہے وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کے واپنگوں کا شور سن رہا ہوں جب ایک چھوٹے سے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے جھومنے لگتا ہے اب اس کو مزہ آنے لگتا ہے ٹھیک ہے اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے اب کیا ہوگا کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے اب کیا ہوگا آپ کے ہر سیل ہر سیل ہر سیل اور ایک باڈی کوئی دس کھرب سیل سے بنتی ہے اندازم پراکٹوں کی بات ہے سج جھوٹوں کے ذمہ کوئی دس کھرب سیل سے میڈیکل سائنس کی بات ہے دس کھرب سیل سے ایک باڈی بنتی ہے اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے اور ہر سیل میں ہر عزم بننے کی استعداد ہوتی ہے تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا اب کیا ہوگا آپ کا ہر سل کون کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا اور آپ دس خرب دس خرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنے روپ پہ کترتا محسوس کرو گے اس لذت کو تاریخ جمیل کیا بیان کر سکتا یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے آج اللہ نے صلح دے دیا تم نے دنیا میں کان بند کیے حرام سے گھنگرو کی چھنک سے دبلے کی تھاب سے سارنگی کی سور سے تم نے کان بند کیے آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے اس نے تیرے کان نہیں سن رہے دس خرب سل کا ہر سل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا اور دس خرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی میرے رب کے قسم موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے مر جاتے مر جاتے موت مر گئی یہ زندہ ہیں یہ ایک محفل ہوگی بڑی آلی شان اس محفل میں ایمان والے مرد عورتیں سب ہوں گے لیکن ہورے نہیں ہوں گے ہورے اپنے اپنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی تو جب اللہ پردہ کرائیں گے تو جنت ہی کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے پردہ اٹھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اپنی جنت میں جاؤ موزے کرو وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں ہم نہیں جاتے کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں تو وہ کہیں گے یا اللہ میں ہورے نہیں چاہیے ہمیں تیرا دیدار چاہیے تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمع جمع آ جانا جمع جمع آ جانا ہر جمع ہر جمع ہر جمع اللہ کے دیدار کا دن ہوگا لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے آمین کہو آمین جنت الفردوس والوں کو جمع کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں یا شام بھی اللہ کا دیدار کریں دیکھو آن سنو میرے نمی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا ان اللہ یتجل لناس عامتا لوگوں کے لئے دیدار عام ہوگا ولے ابی بکر خاصتا اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا ایک معنی لال جنہ جسے دیدار خاص ہوگا ولے ابی بکر خاصتا ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا یہ کامیابی ہے یہ کامیابی ہے اچھا میرے گور میں فٹ اللہ فرمائیں گے میرے بند ہو میرا جی چاہتا ہے آج تو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں پورا مانگو کیا مانگ دے کہیں گے اللہ کی مانگے ہر جید اللہ بھی مانگی بات نہیں جنت میں پان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے مفتی نعیم کا تو کام بڑا غراب ہو جائے گا جنت میں پان نہ ہوئے تو لیکن میرے خواہلے ہوں گے جنت میں پان اس میں یہ تقاپو نہیں ہوگا کوئی اور اللہ تعالیٰ صافران لالے گا اگر نصوار تو نہیں ہونی چاہیے اگر کسی نصواری کو شوق لگ گیا تو شاید اللہ مشک و عمبر کی نصوار بنا کر اس کا مومہ ڈال دے یہ وہ سندگی یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں گا تمہارا تم سونے کا چمش لے کے پیدا ہوئے تم نے سندگی پر کوئی دکھ درد نہ دیکھا تو بھی ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے اس کائنات میں آئے اور چلے گئے آئے اور چلے گئے بھائیو بھائیو اللہ کو سامنے کو اللہ کو سامنے کو اللہ کو سامنے کو یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ حضلی اپنے بچوں کو نصیت فرمارہ حضلی اپنے بچوں کو نصیت فرمارہ لات بے آخرت کب دنیا بل بے دنیا کب آخرت ہے بچوں یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا دنیا جانے دینا جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو آخرت بچا لینا دنیا جانے دینا کہ یہ جانے والی اس نے جانا ہی ہے وہ آنے والی ہے اس نے آنا ہی ہے آخرت بچاؤ سچ بولا نفع کٹ گیا کٹنے دو صحیح دولا نفع کم ہو گیا کم ہونے دو کہ آخرت بن رہی ہے دنیا جا رہی ہے جھوٹ بولا نفع پڑ گیا کم دولا نفع پڑ گیا ملاوٹ کے نفع پڑ گیا رشت وطلی پیسہ پڑ گیا سیمن اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا لیکن آخرت کھٹ گئی آخرت کھٹ گئی اللہ کی ناراضی پڑ گئی دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کرتے نہیں کھانے کھاؤ پر حرام نہیں مشروعات پیو پر حرام نہیں اپنی شہوت پوری کرو پر زنا نہیں نکاح کرو زنا نہ کرو کمائی کرو حرام نہ کماؤ تجارت کرو سود پہ نہ جاؤ سچ بولو چھوٹ پہ نہ جاؤ میرے بندوں آج مانگو میں دینا چاہتا کہیں گے یہ اللہ کیا مانگیں ہر شہ تو مل گئی اور کیا مانگیں کہیں گے یہ مانگو کہیں گے اچھا راضی ہو جاؤ تو کہنے کہ راضی تو پہلی ہوگی راضی ہو تو تمہیں جنت میں اٹھائنا تو لٹر نہ پھیلنا دوگو کے لے جاکے رہے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے کہیں گے ایسا مانگیں ابھی اب مانگنا شروع کر رہے ہیں مانگتے مانگتے تھک جائیں یہ ہمارا دماغ چار پانچ فیصد کام کرتا ہے ننٹے فائی ترانہ پچانہ فیصد سویا رہتا ہے آئنسٹائن کا چیک کیا تھا الیون پوائنٹ ٹو باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا سو سونا کھول دے گا اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بنو تار یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے انہی کے ذمہ اس کا تار بناو اور یہاں سے چلو موتی مسیس سے دو راکھ چالیس ہزار کلویٹر چاند ہے چاند کے اوپر سے اس تار کو لاکر یہاں آکے گانٹ دی جا سکتی ہے انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے کوئی چھے لاکھ کلویٹر لمبا یہ تار ہے اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے پن پوائنٹ یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر شکر ہے یہ سویا ہوا ہے وہ چار پان فیصد جاگ آتے ہیں اب کو دارے چاہ جاتا بھائی پھیر سٹی ہے یہ سارا جاگ جانتے ہیں تا شیطان ہوئی اب کو ڈالے نا یہ سارا جاگ چکا ہے اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹر آن ہو چکا ہے اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی تو لگتا ہے نہیں ابھی تھوڑا مانگ ہے اور مانگ اور مانگ یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے اور اس سوری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی بس ہو گئی اور پوش نہیں چاہئے کہنے لگتا ہے اور مانگ اور مانگ ابھی کہتا ہے یا رب کیا مانگ تو نہیں کہا مانگا تو نہیں کہا مانگا تو نہیں کہا مانگا غبات ہوں پھر کہیں گے اللہ بس اللہ کہے گا نہیں اور مانگو کہیں گے اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچ ہی فتح ہوگی تو سبحان اللہ میرے رب کہیں گے میرے بندو میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا میری شان تو شروع نہیں ہوئی لیکن اچھا چلو جو مانگا وہ بھی دے دیا جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا جنت والوں کے لئے سب سے عالی آیت قرآن سب سے پشارت والی آئے لَهُمَّا يَشَاعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد جو چاہو گے ملے گا پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے یہ سب سے عالی درجی کی آئیت ہے جہنم والوں کے لئے جہنم والوں کے لئے سب سے خوفناک آیت قرآن کی فَغَلْقُوا فَلَنْ دَزِيدَهُمْ إِلَّا عَضَابَا شکھو اس عذاب کو یہ عذاب پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لئے وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لئے میرے بھائیو یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے پڑھے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے ورنہ میں انشاءہ کر کے گزر جاتا ہوں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ سب کا ہوگا تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی پیاس بھی لگ رہی اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا بھوئی تو بتا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے کیا کیا گھر بن رہے ہیں کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہست سے زیادہ میٹھے ہو جائیں کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں تو پٹا لہر آئے تو کائنات خوشبودار ہو جائے اگر مسکر آئے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں ہاں تو ہی ایمان کا لی عورت کہاں گئی تو ایک حدیث ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ ہم کو بزورت ہوئی حضرت آئیشہ کا فرمان سنو یاد آئے زمان بعد ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھیں اور جنت کی حوریں بیٹھیں دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا جنت کی حوریں کہیں گی نا نحن الخالدات فلا نموت ہم نے موت نہیں دیکھی تم نے موت دیکھی نحن نعمات فلا نباس ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا تم نے بڑھاپا دیکھا نحن راضیات فلا نستر ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو نحن مقیمات فلا نرحل ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تم نے ساتھ چھوڑا موت آئی ساتھ چھوڑ گیا تو اب یہ چار کمیاں ان میں نہیں ادھر ہیں خالدات ہمیشہ زندہ یہ ہیں وہ نہیں نعمات ہمیشہ جوان حرور ہے اور ایمان والی عورت میں راضیات ہمیشہ راضی یہ ہیں وہ نہیں مقیمات ہمیشہ ساتھ لینے والی یہ ہیں وہ نہیں اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا نحن المصليات فما صلیتنہ ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو نحن السائمات فما صمتنہ ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو نحن المتصدقات فما تصدق تنہ ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو نحن المتوضیات فما تعطواتنہ ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو حضرت آشاء فرماتے ہیں فَغَلَبْنَهُنَّا ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آجائیں اور یہ غلبہ ستر ہزار کا مطلب ہوتا ہے لا محدود لا محدود ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لا محدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال لکھے گی کمال لکھے گی جمال لکھے گی اور اللہ اپنے شہرے کے نور میں سنکے شہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے غصن و جمال کو عبد ہی کر دے گا ازل ہی کر دے گا ہمیشہ کے نہیں کر دے گا میرے بھائیو یہ کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے معبوب محمد مصطفی صد اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صد اللہ علیہ وسلم اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لیندین کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا نام ہے اسلام پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَوْا اور دین تو اسلام ہی ہے دین تو اسلام ہی ہے اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکل رہا ہے اللہ اتر رہا ہے دوسرا نکل رہا ہے اللہ اللہ اندر جا رہا ہے اور دوسرا نکل رہا ہے نکل رہا ہے میں ہر بیان میں تقریباً دور آتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے خدا کہتے اب یہ گلہ انکر لاتا خدا رہا بیٹھ جائیں کہی سکتا تھا اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ خدا رہا شور نہ کریں اور مفتی نہیں بیٹھا فتوہ نہ لگا دے خدا کہنا معنی نہیں ہے خدا کہنا جائز ہے لیکن خدا ایک فارسی نام ہے خدا ایک فارسی لفظ ہے اور اللہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے میں آپ سب سے اگزارش کرتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو علماء سے کہتا ہوں مصنفین سے کہتا ہوں اللہ لکھو اللہ بولو اللہ کہو اللہ سنو کہو سارے اللہ اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو اللہ اورشوں تک گونج ارش تک گونج ہے اللہ بھی خوش ہوگا ہوگا اور مفتی مسجد کے فرشنے بھی خوش ہوں گے جنت کی ہورے بھی خوش ہوں گے خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے بھگوان خدا ایشور دیوتا یزدان اوتا یہ سب انسانی الفاظ ہیں ان کی اللہ کی ذات پر پوری پوری متابقت نہیں ہے اللہ اللہ کے نام کے لئے صحیح ہے جب تم کہتے ہو یا اللہ جب تم کہتے ہو یا خدا تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا یہ ہے یا خدا اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا خد آ دو لفظ خد آ جو خد آیا ہو جسے کسی نے بنایا ہو اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا لیکن جب تم کہتے ہو کہو یا اللہ یا اللہ ٹھیک ہے اب تم نے دو سیکنڈ میں کہا یا اللہ یا ایک سیکنڈ اللہ دو سیکنڈ لیکن علماء کیا کہتے ہیں جب تم کہتے ہیں یا اللہ تو وہ اللہ کے تمام صفاتینا سے اللہ کو حفظ آنتا ہے میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم